تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ جیتے ہوں گے کیسے کہا گیا کہ آپ سے اختلاف صحیح اگر آپ کی احمد کی تعریف کرتے ہیں اس کا میں شکر گزار ہوں مگر اختلاف انسان سے نہیں ہوتے یہ بھی میں نے سیکھا ہے اختلاف یا جنگ نظریات کی ہوتی ہے جو رعایتیں تحریک لبیت کو دی گئے حکومت کی جانب سے وہ قومی مفاد کے خلاف تھیں تو میرے نظر پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ تحریک قومی مفاد ہے کیا چونکہ پاکستان کی داری کو جنگ پرٹ کے دیکھتے ہیں ایک ایک ورک ایک ایک ورک حوص صبر لالچ کنات پیار محبت یازو نظریات کی جنگ ہوتی ہے نظریات سے جنگ ہوتی ہے چونکہ بکشش کا جروازہ ہمیشہ کھلا ہے اسلام علیکم خواتے والدنزاد میں انوار خان یوسف جائی موجود ہوں میرا اور آپ کے کراچی میں ناظرین محترم تاریخ سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا ناظرین محترم ہم نے ہر دفعہ دیکھا اور وہی کینڈیڈیٹس دیکھے اور وہی ہم نے کمپیننگ دیکھی اور وہی لوگوں کو دیکھے وہی وعدے دعوے دیکھے ہم نے الیکشن سے پہلے کہ جی منتقب ہونے کے لیے کینڈیڈیٹس آتے ہیں دروازوں پر آپ کی دکانوں پر سڑکوں پر اور بڑے بڑے وعدے دعوے کرتے ہیں مگر اس دفعہ ہمارے چینل اور میرے پروگرام نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم یہ سارے وعدے دعوے الیکشن سے پہلے ریکارڈ کریں گے اور ریکارڈ کرنے کے بعد جب منتقب ہو جائیں گے نمائن دے تو ان کو دکھائیں گے بھی بتائیں گے بھی اور آپ لوگ کو ناجر محترم دکھائیں گے بتائیں گے کہ جی یہ یہ چیزیں انہوں نے ہمارے پاس فکس کروائیں گے ریکارڈ کروائیتے ہیں مگر اب بات میں ان کے کیا معاملات ہیں اسی طریقے سے ہم نے آج جس حلقے میں موجود ہیں وہ کہ پی ایس ایک سو دس کا حلقہ ہے اور یہاں پر مختلف ذہنیت کے اور مختلف قسم کے سوچنے سمجھنے والے اور پڑے لکھا طبقہ بھی یہاں پر بڑا موجود ہوتا ہے اور بڑا چیلنجیبل حلقہ ہے یہ اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ میرے مہمان بھی ہیں اور پلنس جو یہاں سے ازاد حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں وہ کسی تعریف کے معتاج نہیں ہیں وہ بہت معروف سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں وکیل بھی ہیں پلس اپنے آواز سے اپنے لہجے سے ملک کی شہر کی صوبے کی بڑی توانہ اور بڑی مضبوط آواز ہیں اور کسی تعریف کے معتاج نہیں ہے ہمارے بہت ہی پیار ہے بہت ہی اچھے جناب جبران ناصر بھائی ہے اسلام علیکم صرف بہت شکریہ آپ نے بہت ہی خلوص کے ساتھ میرا تعریف کروایا جناب بہت شکریہ سر اس وقت ایسی گرمہ گرمی موجود ہے پورے ہلکے میں اور کراچی شہر میں کیاگر ہم بات کریں تو ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی یہ بائی ڈیزائن الیکشن ہے ایک طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جسے تم ووٹ کے تو ہو نظام ذر کی بستی میں حقیقت میں تاج پوشی ہے لٹیروں کی وڈیروں کی ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ الیکشن ہوں گے نہیں آپ کیا کہتا ہے دیکھیں جی میرے خال میں تمام طرح جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تمام اپنی جگہ صحیح بات کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بدنصیبی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا ایک موقع رائے شماری کا جہاں عوام کو بالاخر حق ملتا ہے اپنی بات اپنی رائے رکھنے کا اس حوالے سے اگر اتنے گمان ہیں اتنے وسوسیں ہیں اتنے شک و شبات ہیں کہ یہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا اور پھر یہ کہ اگر ہم نے جا کے ووٹ ڈال بھی دیا تو کیا ڈبے میں سے وہی نکلے گا جو ہم نے ووٹ دیا ہے جو کاس کیا ہے جب پہلے اسی عرباب اختیار فیصلہ کر چکے ہیں کہ الیکشن کس کے حق میں ہونے جا رہا ہے مگر ضروری ہے عوام کا بھرپور تعداد کے اندر گھر سے باہر نکلنا اور الیکشن میں حصہ لینا چونکہ وہی واحد ذریعہ ہے یہ ایک بات باور کرانے کا کہ اس ملک کے فیصلے اس ملک کی تقدیر کے فیصلے عوام نے کرنے ہیں کچھ جرنیلوں نے بیٹھ کے اپارا میں یا جی ایچ کیو میں نہیں کرنے یا کچھ لینڈ ہولڈنگ کنسرنز میں نہیں کرنے اور رائے شماری سے جو ہے فیصلے اس ملک کے ہوں گے بجائے اس کے کہ عرباب اختیار کی بورڈ میٹنگ میں فیصلے اب آپ بھی کھڑے ہوئے ایک ہلکے سے اور کراچی شہر کے بارے میں اور جہاں سے اگر آپ منتقف ہو جاتے ہیں تو کیا ڈیلیور کریں گے کیا بہتری لا پائیں گے جو کہ شہر اور صوبائی حکومت اور وفاق کے لئے کچھ بہتر دیکھئے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں کیونکہ کراچی کے اندر تمام طور میڈیا ہیڈز ہیں تمام طور میڈیا چینلز ہیں تمام طور بینکنگ کے ججارکی مراکز ہیں ساک ایکسچینج ہے سپریم کورٹ ریجسٹری یہاں پہ ہائی کورٹ ریجسٹری یہاں پہ پریس کلپ تھب سے بڑا یہاں پہ تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی اور ہماری حالت قدرے بھیتا ہے اگر آپ کراچی سے باہر نکل کے باقی جو یہ صوبہ ہے باقی جو یہ سندھ ہے اس میں آپ سفر کریں گے تو جب تک آپ جائقواباد پہنچیں گے آپ مزید اور مزید اور مزید دیکھتے جائیں گے کہ خستہ خالی کا شکار ہے صوبہ اور انفرسکچر تباہ اور برباد ہے تو حق تو ان کا بھی اتنا ہی برابر کا ہے کراچی سے لے کے جائقواباد تک ہر ایک سندھ میں بسنے والے کا ہر ایک پاکستانی کا ترقی کے اوپر برابر حق ہے وہ ہم بات یہ کرتے رہتے کہ یہ شہر جو ہے پیٹ کاٹتا ہے اپنا اور ملک کو چلاتا ہے وہ بات اپنی جگہ پہ پر سہولتے انسانی بنیادی حقوق تو ہر جگہ ہونے چاہیے جو کہ دیکھئے یہ تو اٹھاروی صدی کے مسئلے ہیں پینے کا صاف پانی کسلے کا اٹنا نہ اٹنا گٹر کا ابلنا کیا بدقسمتی ہے یورپ میں تو مجھے خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی کہ گڑھا کا ڈکر ہٹا ہوا تھا اس لئے بچہ گر کے مر گئے یہ کراچی میں آپ کو اٹھاروی صدی کے مسائل ملتے ہیں اب میں جو سیاست اس بار سیلیکشن کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں لوگ بڑے بڑے منشور لے کے آتے ہیں سر انور بھائیل کوئی کہتا ہے کہ میں عورتوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں مردوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں بزرگوں کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں طلبہ کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں محنت کشو کا نمائندہ ہوں کوئی کہتا ہے میں تاجنوں کا نمائندہ ہوں مجھے بتائیے وہ کونسی سیاسی جماعت ہے جو آپ کو یہ یقینی طور سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نمائند دے تو ان سب کے ہیں مگر ان کی آواز ان کی بات آپ تک پہنچتی کیسے اور پہنچے کی کیسے ہم دوہزار چوبیس کی ہے کچھ خریدنا ہے تو دراز ہے کچھ بیجنا ہے تو اولیکس ہے بینک کی ایپ ہے موبائل کی ایپ ہے ہر چیز کی ایپ ہے نا سیاست کی ایپ کہاں ہے انواب ہے اس کراچی کے شہر میں جہاں ہر گھر کے اندر ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور ڈیٹا ہے خاص طرح میرے حلقے میں ڈیفینس کلفٹن اور تمام طرح کورنیز جس کو لگتی ہیں غریب سے غریب گھر میں ڈیٹا ہے وہاں سے موبائل فون کیوں ہم سال دوہزار چوبیس میں بھی یہ سوال لے کے کھڑے ہیں کہ ایم پی اے کا جفتر کہاں پہ ہے اس کا نمبر کیا ہے وہ کہاں دستیاب ہوتا ہے کہاں ملتا ہے کیسے اس سے ملے گے تو ہم ڈیجیٹل سیاست کی بات کر رہے ہیں اور ہم ڈیجیٹل پولٹکس کی بات کر رہے ہیں ہمارا بچور ہے دوہزار اٹھارہ کی کیمپین میں میرا عوضہ تھا کہ میں ہلکے کے اندر سپورٹس عام کروں گا اس ہلکے کے نہیں پورے کراچی ساوت کی تاریخ کا سب سے بڑا فوٹبال ٹورنمنٹ بتیس کلبوں کے ساتھ میں نے الیکشن ہارنے کے پہلے مہینے میں کروایا یہاں زمزمہ کی گزری گرانڈ کے اندر اس کو میڈیا نہ کی کور بھی کیا وہ ریکارڈ تھا سال دوہزار بیس آیا اس ہلکے میں جو کیانڈڈڈ جیتے ان کو چھوڑ دیجئے جتنے بھی کیانڈڈڈ ویلیٹ پیپر پہ تھے میں واحد تھا جس نے اس ہلکے کی کالوریز میں ساڑھے پانچ ہزار خاندان کور کیے اور ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے ان تمام خاندانوں کو لوگ ڈاؤن میں راشد ایک بار نہیں دو بار دو دو ہفتے کا پہنچا کے حکومتی ریکارڈ میں ریجسر بھی کروایا اپنی مدد آپ کے تحت سال دوہزار بیس کے اندر آگے سبٹیمبر میں بارشیں ہوئیں یہاں پہ ہماری تجارتی مراکز ہیں اس کو ہم بڑا بخاری ہے بخاری کمرشل کہتے ہیں خیبانے برخاری پہ خیبانے نشاعت خیبانے نشاعت اور شجاعت کہ سب زیرحاب آگئے دس دن تک یہ زیرحاب رہے ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت فنڈ ریز کر کے سو پانی کے ٹینکر کھڑے کیے اور پانی یہاں سے بھر بھر کے ٹینکروں میں سمندروں میں جا کے پھینگا اور لوگوں کو اپنی دوبارہ آمد اور رفت کے لیے اور گھروں میں بسنے کے لیے یہ ایک موقع ملا اور فرام کیا جو کہ سی بی سی غائب تھی اور معذرت کے ساتھ جو تحریک انصاف کے ایم پی اے پہ جیتے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے وہ غائب تھے وہ دور سے کھڑے اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے تو میں تو یہ دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ میں نے اس حلقے میں پچھلے پان سال میں اس حلقے سے جو منتخب تحریک انصاف کا ایم پی اے تھا جو کہ سیاست چھوڑ چکے ملک میں نہیں رہتے افتاب صدیقی صاحب ایم اے نے چھوڑ چکے پارٹی چھوڑ چکے شہزات کو رشی صاحب ملک چھوڑ چکے اس سے پہلے عمران اسمائل صاحب پارٹی چھوڑ چکے آرے فلوی صاحب جیتے وہ کیا کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی خود آپ کو بتاتی ہے یہ بات کہہ کہ جی خان صاحب نے کہا تو خمبے کو بھی ووٹ دو ارے خمبہ کوئی بھی اکھاڑ کے لے جاتا ہے خمبے کا مسئلہ یہ ہے خمبے کو اس لیے ووٹ نہیں جنا چاہیے تو یہ خمبے اکھاڑ کے لے جاتے ہیں اور آپ کو نظر آرہا ہے آپ کنسکر میں ایک ایسے کینڈیٹ کو ووٹ دے جو دس سال سے ایک ہی حصول پہ کھڑا ہوا ہے اور آج وہ جو بات دس سال سے کر رہا تھا جس بات پہ پی ٹی آئی کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اسے تنقید کا نشانہ بناتی تھی آج واوا کہتی ہے چونکہ آج ان کو سمجھ میں آگئی کہ سیویلن سپرمیسی رول آف لاؤ اور ہم جو کہتے رہے حقیقی ازادی اور غلامی نامنظور ہم تو روز ابل سے کہہ رہے تھے اور ہمیں تو آج بھی خطرہ ہے کہ کل کو پھر کوئی جرنل اگر کہہ گا خان صاحب سے کیا ہوں تو اسی کر لو تو وہ مان لیں گے تو یہ تو علاج جاست کا نہیں ہے اب دوسری بات کہ جیچنے کے بعد دیکھئے آپ اس وقت جا کے ایک سروے کر رہے ہیں ہلکے میں کس کو ووٹ دوگے یہ پرفارمنس سروے نہیں ہے الیکشن سے پہلے جو محول بنتا ہے نا سنٹیمنٹس انوالڈ ہوتے ہیں لاہور میں ہمیں پتا ہے عثمان بستار نے ڈھبو دیا پنجاب برباد کر دیا کچھ تین سال میں نہیں ہوا نا مگر لاہور کی ہر گلی میں آواز آ رہی ہے کہ جی ووٹ بلے کا ووٹ عمران کا ووٹ قیدی 804 کا یہی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سنٹیمنٹل سروے ہے یہ ایموشنل سروے ہے یہ پرفارمنس سروے نہیں ہے پرفارمنس سروے تو آپ کو تب ہی مل سکتا ہے اگر یہ سارا ڈیٹا ڈیجٹائز ہو کتنا ہی اچھا ہو انوار صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہو کسی موبائل آئیپ کی طرح اس موبائل آئیپ میں اپنا نام ڈالیں فون نمبر ڈالیں جیو لوکیشن آ جائے آپشن سامنے کھل جائیں کہ بجلی پانی گیس تھانا خلانا جو بھی پارک وار کا مسئلہ ہے اس کے بعد اپنی لیٹرسی کی اور آسانی کے مطابق ویڈیو بنا کے تصویر کھیچ کے آڈیو نوٹس یا لکھ کے مجھے ایم پیو کو شکایت بھیجھیں یہ والا پلان ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہو پاتا ہمارے پاس کیا اس کی وجہات ہیں چونکہ کوئی حمد نہیں کرنا چاہتا مجھ سے پوچھے یہ منشور کسی بار پارٹی کا کیوں نہیں ہے میرا تو ہے میں کیوں یہ خواب دکھانے کی اور بات کرنے کی حمد جٹا رہا ہوں اور وہ نہیں جٹا پائے میں نے تو وہ وادے بھی پورے کی اور اپنے حلقے کے ساتھ کھڑا رہا ہوں جب میں الیکشن ہار گیا ہوں مجھ سے تو پوچھئے کہ اتنی بڑی پاکستان طریقہ انصاف اتنی بڑی پیپلز پارٹی اس سے بڑی نون لیگ فسائل کے حوالے سے جب آتے ہیں اسلامی کیوں نہیں یہ انٹڈیوز کر پا رہے میں کوئی انہونی بات تو نہیں کر رہا سر غریب سے غریب محلے میں آپ چلے جائیں گے بچے ٹک ٹاک چلا رہے ہیں ہر ایک کے پاس ہے پہ ہر ایک کو چلانا بھی آتی ہے گھر بیٹھے بچہ اگر سات آٹھ سال کی عمر میں ٹک ٹاک سٹار ہے تو اسے گلی کی شکایت کے لیے ابو کا انتظار کرنے کی کیوں ضرورت ہے وہ گھر بیٹھے ایم پی اے سے کیوں نہیں جڑ سکتا ہاؤس فائیب گھر بیٹھے ایم پاور کیوں نہیں ہو سکتی مزرگ جو چلنے پھرنے سے کاثر ہیں بسر میں لیٹے لیٹے شکایت ایم پی اے سے کیوں نہیں پہنچا سکتے اور ہم ایک ڈیجیٹل آڈٹ دیں گے تاکہ انواز آپ کو ہمارے الیٹرونے کے چھ مینے بعد آکے ہماری ایپ پہ جا کے ڈاؤنڈوڈ کریں اتنی شکایتیں آئیں اتنی ریزولف ہوئیں ہیں ہمیں ہمارا ڈیٹر نکال کے آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں اور یہ بات صحیح ہے گلی محلے کے ٹھیک کرانے کے میرا اختیار نہیں ہے کس نے کہا تمہارا اختیار ہے تمہیں تو ہم نے ووٹ دے کے وکیل کیا ہے کہ ہمارا مقدمہ جا کے لڑو یہ تھوڑی ہے کہ دو مہینے میں پانچ دن اسمبلی سیشن میں ہوگی تو ان پانچ دن میں سے ایک دن میں ایک گھنڈا تمہیں تغریر کر رہی ہم تو چاہتے ہیں تمہاری ٹیم روز ہر محکمے کے ساتھ ہمارا مقدمہ جا کے لڑو ابھی بھی ہم نے کافی کنڈیڈیٹس ہے بات جو اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہیں کہ جن سرکاری اصولوں میں ہمارے پاس الیکشن ہوں گے وہاں پہ ہمیں خطر ہیں وہاں پہ ہمارے تحفظات ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسے سیکیور پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ سکول میں ہو ایسی پرائیوٹ جگہ پہ ہو جا کے ہم آرام سے ہمارا ووٹر آسکے میرے گھر سے پانچ منٹ کی مسافت پر بلاول چورنگی ہے جا کے دیکھئے بلاول چورنگی میرے خواب میں پبلک پرابٹی ہے پرائیوٹ پرابٹی تو نہیں ہے جگہ جگہ بینر لگے میں اور اس کے بعد کی ایم سی نے اور سی بی سی سے ہم سے درخواست لینا بند کر دی ہم تو وہ ہیں جو خمبوں کے پر چلان دے کے بینر لگانا چاہ رہے تھے انہیں کہا نیچے ہم درخواستی نہیں لے رہے ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے تو آج کوڈ آف کنڈک کی میٹنگ ہوئی ہے آر اوز کے ساتھ وہاں پہ ہم نے ایریز کیا تو انہیں کہا جی پرائیوٹ پرابٹی پر لگائیے پبلک پرابٹی پر نہ لگائیے تو ایک کینڈیٹ اٹھ کے بولتا ہے کہ بلاول چرنگی پھر پرائیوٹ پرپٹی ہے پبلک پرپٹی ہے تو چھپو گئیں آرو صاحبہ ایسے محول میں تو کھلم کھلا الیکشن کیمپین ہو رہی ہے جہاں تمام تر رولز وائلیٹ ہو رہے ہیں اور عملہ بھی عملہ بھی سارا وہ یہ سرکاری جس نے آگے اپنی نوکری دیکھنی ہے کہ صوبے میں اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو انہیں اپنی نوکری پکی کر لگا ہے جہاں جب پی ٹی آئی کی بات ہے وہ میں متفق ہوں پی ٹی آئی کے لئے ایک خلاف الیکشن رکڈ ہے ایک کلیر ایجنڈا ہے کہ مائنس پی ٹی آئی صرف مائنس سمدان خان نہیں مائنس پی ٹی آئی کی الیکشن ہونا چاہیے اس لئے ان کا سمبل بھی چلا گیا ان سب کو آزاد کر دیا گیا اور ان کے ساتھ خاص طور پر پنجاب اور کی پی میں جو سلوک ہوا اور اس کے دفتر کے باہر اس سب کے سامنے آیا ہے یہ کمرل اسلام بہت بڑا پولنگ سیشن ہے پنجاب کو لڑی ہے پانچ بجے رینجرز نے سب کو باہر نکال دیا آرے فلوی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے دروازے کو لاتے مار رہے تھے اور رینجرز کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ بند کرو گے دھاندلی نکلو باہر اور امیان اسماعیل نے سات بجے تقریر کرتی تھی کہ جی فارم فورٹی فائیو لیٹ ہو گیا ہے ہمیں فارم فورٹی فائیو نہیں ملو اس الیکشن میں دھاندلی ہو گئی وہ دونوں لڑ رہے تھے مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ دھاندلی ان کے حق میں ہو رہی ہے مدیٰ کہ ٹیکنیکلی جیتے تو وہ ڈبے میں سے تو کسی تعداد میں ان کے لئے ووٹ نکلا تو آج بھی اگر کہیں ایمکی ام کو کوئی ووٹ سیٹ دینے کا وعدہ کر دی ہے یا نون لیگ کو دینے کا وعدہ کر دی ہے وہ آپ کے سامنے پرٹینڈ یہ ہی کریں گے کہ جی آروے بھروسہ نہیں ہے مگر میرے خیال میں جائز تحفوزات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بنتے ہیں باقی سب ایسی راہ گلاپ رہے دکھانے کے لئے کہ ہم بھی بھئی وارہ مددگار ہیں دیکھئے جو چاہتے ہیں مجھے ووٹ نہ ملے وہ آکے منفی پرپاگینڈا کرتے ہیں میرے خلاف اس طرح کا منفی پرپاگینڈا پیپلز پارٹی میں کیا ہے میرے جو نجمی عالم اس وقت خریف ہیں انہیں دو در اٹھارہ میں بڑھ چڑکے کیا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں نے یہ کیا میں سفیان صاحب جانتے ہیں پچھلے الیکشن کے اندر جب میں سی بی سی میں ایک ازاد امی دور کو سپورٹ کر رہا تھا تب بھی پرپاگینڈا ہوا اور میں نے ان سے بات کی اور ان کے بڑوں سے پیغام پہنچایا کہ آپ جب اسلام کا نام لیتے تو تحقیق کر لیں کہ آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں آپ اگر کسی با ایمان شخص کے اوپر یہ الزام اور تحمد لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو حدیث میں مبارک اس بارے میں کیا کہتی ہے جب بہتان لگاتے ہیں کسی کے پر وہ کافر ہے تو بہتان لگانے والی کی کیا سزا ہے اور تصور کیا کیا جاتا ہے وہ تو اپنے اوپر لے رہا ہے نا بولانا تو مجھے بتائیے کہ یہ سوال مستقر کرنے سے پہلے آپ نے تحقیق کیے کہ میرا شجرہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا خاندان کون ہے کہ آپ جانتے ہیں ہو جاتا ہے جناب جبران ناصر صاحب اسمبلی میں جا کر بیٹھ رہے ہیں عوام کو کیا ڈلیور کر پائیں گے ہمارے پاس ایک ریکارڈ میں بھی رہے گا اور یہ چیز ہم لوگو بتا بھی پائیں گے کہ بھئی ہم نے جبران صاحب سے پروگرام کیا تھا یہ یہ چیز ہیں جو کہ وہ اپنے حلقے کو ڈلیور کریں گے میرا حلقہ اور حلقے کا ووٹر اپنے منتخب کردہ نمائندے سے ہر وقت جڑاوا ہو اس کی ہر شکایت اس کو پہنچ رہی ہو اس ہر شکایت کے پر جواب ہو رہا ہو اور ہر ادارے سے آپ کا منتخب نمائندہ آپ کا مقدمہ لڑا ہو لڑکانا ہو بلاول بھٹو کا میاوالی ہو خان صاحب کا لہور ہو نواز شریف کا یا کراچی ہو ایم گئیم کا اس کے اندر اجیز آباد لاکت آباد جو نائن زیروں کی بٹی کلا کی ہے میں چیلنج دیتا ہوں میں اپنے حلقے کو پاکستان کا موڈل حلقہ بنا ہوں گا ڈیجیٹالائزیشن کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے کوئی اور کینڈیڈیٹ یہ ایجنڈا لے کی نہیں چل رہا ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلانے کا نمائندہ ہوں میں فلانے کی آواز ہوں میں فلانے کی پہچان ہوں آپ یہ تو بتائیں کہ وہ عوام آپ کے اپنی آواز پہنچائے ہی کیسے اس عوام کو کیسے یقین دہانی ہوگی کہ ہر وقت ان کا ایم پیو ان کو سن رہا ہے ہم ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اور جو ڈیجیٹل لیٹرسی اس ملکی ہے جو لوگ لکھنا پڑنا نہیں جانتے سر وہ ایپس سے آکے کاروبار کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو جو ڈیجیٹل لیٹرسی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے حلقے کو ایک موڈل حلقہ بنائیں گے اس کی تمام تر کمپلینٹس جیسے جیسے آ رہی ہوں گی ویسے ویسے ریزولف کی جائیں گی ایک غریب پوچھ رہے گا ہم آدمی پوچھ رہے گا میں کس کو ووٹ دوں اب تو ہم نے سب کو ازمالی اور کوئی ہمارے کام نہیں ہے سر میں پاکستان یہ تمام غریبوں سے مخاطب نہیں ہو سکتا میں اپنے حلقی کی عوام سے مخاطب ہو سکتا اور اپنے حلقی کی عوام کو یقین دلا سکتا ہوں کہ حلقے کے اندر اگر تو آپ کو تو ایسا امیدوار چاہیے جو اس حوالے سے غریب اور امیر کا فرق مٹانے میں یقین ربتاؤ کہ ہر ووٹر برابر ہے تو دنیاوی کیا ہے دنیاوی یہ کہ جو آپ کا منتخب نامزد امیدوار ہے اس کے دفتر میں تمام تر لوگ دنیاوی سطح پر برابر ہوں ایم پی اے کو یہ نہ ہو کہ یہ فرمائش یہ شکایت یا یہ کمپلینٹ جو ہے یہ مرسیڈیز والے کی گھر سے آئی ہے اور یہ جو ہے یہ ٹھیڑا چلانے والے کی گھر سے آئی ہے تو میں پہلے یہ ایڈریس کر لوں تو جب آپ کسی چیز کو یہ تصور میں لے کے آتے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ پولٹیکس ساری چیزوں کے ساتھ سنت بھی ہے اور ہم پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے اوپر تو بہت بڑا بوش جالا ہے چونکہ یہ ساری والنٹری جوپ ہے کسی نے کہا نہیں الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ تو جو لوگ اس منصف کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری کو سنجھیں چونکہ اس کا بھی آپ سے آخرت میں سوال ہونا ہے معذرت کے ساتھ ناظر محترم یہ ہمارا پروگرام پی ایس ایک سو دس کا تھا آپ کو ڈیفرنٹ ہلکے میں لکے جائیں گے اور آپ کو مزید بتائیں گے وہاں کے کنڈیڈیٹس سے بھی ملوائیں گے اور پلس وہاں کے روبوٹرس بھی ملوائیں گے وہاں کے لوگ سے کہ جی کیا صورتحال سیاسی طور پر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے اپنے سے بڑکے خیال رکھے اپنے ایمان کا اسلام کا اور اس پاکستان کا اسلام علیکم